اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ولاگ آج میں نے آپ کے ساتھ چیکن سکسٹی فائیو کی پرفیکٹ ریسیپی جو ریسٹورنٹ سٹائل میں اس کی ریسپی شیئر کرنی ہے تو لیسٹ سٹارٹ دی ریسپی یہاں پر میں نے چیکن لیا تھا فور ٹو فائیو بریس کے پیسیز جسے میں نے کیوبز میں کٹ لیا لیمن جوس ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ون ون ٹی سپون کون سٹارٹ ٹو ٹیبل سپون رائس فلاور ٹری ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون کیومن پاوڈر ون ٹی سپون ون ایگ سولٹ ون ٹی سپون یوگرٹ ون تھرڈ کپ اور جب ہم چیکن فائی کریں گے اس کے ساتھ جو نیکسٹ ہمارا پارٹ ہوگا اس کی انگریڈین سے جی گارلک چوب کیا ہوا ون ٹی سپون کیومن سیڈ ہاف ٹیبل سپون کری پتہ ٹین ٹو ٹو ٹیل لیپس چلی پیپر فور ٹو فائی گرین انیان ون گرین چلی ون چلی گارلک سوس ٹو ٹو ٹیبل سپون ساتھ میں جی میں نے کشمیری لال مرچ ون ٹی سپون چلی پیپر ہاف ٹیبل سپون سولٹ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور کیچپ ہاف ٹیبل سپون کے لیا تھا اب ہم چکن میں سارے مسالے ڈال کے میری نیٹ کر لیں گے یہاں پر جی میں نے چکن لیا چکن کے اندر کونٹ سٹارچ رائس فلاور کشمیری لال مرچ بلیک پیپر کیومن پاوڈر اور ساتھ میں جنجر گالک پیس اور جی اب میں ڈال دوں گی اس میں سولٹ اور یوگرٹ اور ساتھ میں جی ون ایک میں نے ایسے ہی ایک ڈال کے بعد میں بس مکس کر لیا تھا تو اچھے سے مکس ہو گیا تھا اور ساتھ میں جی میں ڈال دوں گی لیمن جیوس ون ٹیبل سپون یہ ڈال کے اچھی طرح سے میری نیٹ کر کے ون آور کے لیے میں بس فریج میں کور کر کے رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس رائس فلاور نہیں ہے تو آپ میدہ بھی ڈال سکتے تو میں نے پہلے میدہ بھی ڈال کے اور کون سٹارچ کے ساتھ میدہ اور اگر میدہ بھی نہ ہو تو کون سٹارچ بھی آپ ڈال کے بنا سکتے لیکن اگر آپ نے پرفیکٹ ریسٹورانٹ جیسا چکن سکسٹی فائب اگر آپ کچھ چاہیے تو پھر آپ رائس فلاور ضرور ڈال کے دیکھئے گا مال کیا ہے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ نہیں ہے تو آپ ریڈ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے بس جیسے ریسٹورانٹ میں تھوڑا ریڈ کلر کا ہی ملتا ہے اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہے تو جیسٹر کلر دینے کے لیے ریڈ کلر ریڈ فوڈ کلر یا کشمیری لال مرچ ڈالی جاتی ہے یہاں پر میں نے ایک ڈیپ پین لیا اور اس میں اویل ڈال دیا تھا اور ہیٹ کو میں نے میڈیم پہ ہی رکھا تھا اور جی میں نے چکن کے پیس اویل میں ڈال دیئے تھے اور جیسے ہی میں ڈال کے تو فیو منٹس تو میں نے بلکل چھیڑا بھی نہیں اور جیسٹ آفٹر فیو منٹس پھر میں نے تھوڑا سا پین سے میں پین کوئی تھوڑا سا ہلاتی رہی تاکہ ہم نے اوپر سارے مسالوں کی اور جو رائس فلاور اور کورن سٹارج کی جو ہم نے کوٹن کی ہے وہ اچھا سا اویل کے ساتھ تھوڑی کرسپی نیس آئے پھر آفٹر فیو منٹس کے میں نے سائٹ چینج کی مجھے سکس ٹو سی منٹ لگے اور اس طرح جی اگر ہم میڈیا مانچ پہ کریں گے تو ایک اچھا سا گولڈن سا کلر آئے گا چکن پہ اور ان سائٹ این آور سائٹ دونوں کک ہو جائیں گے تو اب جی میں نے ایک بیش تو چکن ریڈی تھا کک ہو جکا تھا تو اب جی میں نے چکن کو نکال لیا اور اب میں نے باقی کا چکن وہ بھی ڈال دیا اور اس سے بھی سکس ٹو سیون منٹ کے بعد پھر یہ بھی میں نکال دوں گی یہاں پر چکن بلکل ریڈی تھا تو اب جی میں نے ایک دوسرا پین لے لیا اس میں میں نے بلکل تھوڑا سائی اویل ڈال دیا کیونکہ جو ہم نے چکن بھی فرائی کیا تھا اس میں بھی کافی اویل ہوتا ہی تو بس میں نے اب تھوڑا سا بس اویل بون لوں گی تاکہ اچھی سی جو خوشبو آ ہے وہ لسن کی گارلی کی خوشبو آ جائے تو اس کے بعد ہی میں باقی کی چیزیں بھی شامل کر لوں گی جس میں میں نے زیرا لیا تھا اور اب جی میں نے کیون سیڈ ہاف ٹیبل سپون تو یہ اب اس میں شامل کر لوں گی اور اسے بھی تھوڑا ساب میں بون لوں اب جی میں نے جو ون انین لیا تھا اسے بھی میں نے تھوڑے سے لمبے لمبے پیس میں میں نے کٹ لیا تھا ساتھ میں کڑی پتہ اور جو چلی جو ہم نے لی تھی چلی پیپرز فور ٹو فائی وہ میں اس میں ڈال دیا اور ساتھ میں جو گرین چلی بھی اور اسے بھی میں اب تھوڑا سا بون لوں گی یہ جو کڑی پتہ ہے یہ جو جو سپیشل جو انگریڈین سے وہ کڑی پتہ ہے یہ چکن سکسٹی فائب میں تو یہ کڑی پتہ ڈالنے سے بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے اب جی میں نے تھوڑا سا بس بون کے جو ہم نے گرین لیبز وغیرہ ڈالے تھے تو اب جی میں چلی گارلک سوس ٹو ٹیبل سپون ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس چلی گارلک سوس نہیں تو آپ ویسے بھی جو چلی سوس ملتا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے اور اب جی میں نے کشمیری لال میرچ ون ٹی سپون چلی پیپر ہاف ٹیبل سپون سولٹ اور اگر آپ سولٹ بھی کم زیادہ بھی کر سکتے تو میں نے باقی جو میں نے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون لیا تھا اور کچپ لیا تھا اگر آپ کے پاس کچپ نہیں تو آپ تھوڑی سی چینی بھی ڈال سکتے اب میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ جو ہم نے مسالہ ڈالے وہ اچھے سے بھون جائیں اور اس کے بعد میں کیچپ بھی ڈال دیا اور کیچپ ڈال کے اچھا سا میں نے مکس کر لیا اور اب بلکل ہمارا جو یہ مسالہ تھا ریڈی تھا تو میں نے جو فرائی کیا ہوا چکن وہ سارا اس میں شامل کر لیا اور ہیٹ تھوڑا سا اس میں پانی کے ڈال دیا تھا تا کی جو مسالہ اچھے سے چکن کے اوپر کوڈ ہو جائے اور اچھا سا مکس کرنے کے بعد یہ جی ٹو سے ٹری منٹ تو میں نے پھر ہیٹ کو آف کر لیا اور یہ ہمارا چکن سکسٹی فائی بلکل ریڈی تھا آئی ہو کی آج کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو یہ بہت مزے کا ایپی ٹائزر ریڈی ہوتا ہے بچے بڑے سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے تو جی یہ تک تھا میرا آج کا ولاگ انشاءاللہ نیکس ولاگ میں پھر کسی نئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ